موسیقی پیارے دوستو اسلام علیکم آل ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک اہم واقعہ سنائیں گے اور آخر میں کچھ سوالات بھی پوچھیں گے اس لیے واقعہ کو غور سے سنیں اور سوالوں کے جواب دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا کعبی کی ایک دیوار کچھ ٹوٹ گئی تھی لوگ اس کی مرمت کر رہے تھے بچے بھی کام پر لگے ہوئے تھے پتھر کے ٹکڑے کندوں پر رکھ رکھ کر لاتے اور دیوار میں لگاتے تھوڑی دے میں جب کندے دکھنے لگے تو بچوں نے اپنے تیبند کھول کر کندوں پر رکھ لیے اور پتھر لات کر لانے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر دھو رہے تھے دھوتے دھوتے کندوں میں درد ہونے لگا آپ کے چچے بھی موجود تھے بھتیجے کی تقریب دیکھ کر بولے بیٹا تم اپنا تیبند کھول کر کندے پر رکھ لو تاکہ پتھر لادنے میں کندے نہ دکھیں چچا کی حکم کی تعمیر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنا چاہا مگر اس بے حیائی کی برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدپن سے ہی بے حیائی والے تھے شطر کھول کر برہنہ ہو جانا کیسے گوارہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیبند کھولنا چاہتے ہی تھے کہ شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے چچا نے جب یہ حال دیکھا تو برہنہ ہونے سے منع کر دیا واقعہ تو آپ نے سنی لیا آئیے اب آپ سے سوال پوچھتے ہیں سوال نمبر ایک لڑکے پتر کیوں ڈھوتے تھے دو کندے دکھنے پر ان لوگوں نے کیا کیا تین پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چچا نے حکم دیا تو کیا ہوا کھنے پیانے پوچھتے ہیں کھنے موسیقی